گازی آباد میں اکلیش اور جہند کا ایک ساتھ سرکار پر حملہ اس وقت کی بڑی خبر ہندو مسلم کی راج نیتی پر ٹی وی نائن بارتوارش کے سوال پر اکلیش کا جواب اکلیش نے کہا کسان اور بھائی چارہ ہمارا نعرہ ہے یہ چناب چودری چنر سنگھ کی وراثت کو بچانے کے لیے ہے اکلیش نے یہ کہا سرکار کی ناکامی سے بڑی گریبی یہ اکلیش نے کہا کسانوں کے اندولن نے بی جے پی کو جھکنے کے لیے مجبور کر دیا یہ اکلیش نے کہا میں سیدھے چلوں گا سب سے پہلے کیا انہوں نے کہا آئیے سناتے ہیں آپ کو پوریت اس کو کور کر رہے تھے پوریت کیا کچھ ہوا بتائیے ذرا وہاں پر اور جو پریس کانفرنس کا فوکس تھا وہ پرائیمیرلی اگر پرسنٹیج بائیز میں پوچھوں آپ سے کتنا فوکس آپ کے انسار کسانوں پر گیا کتنا فوکس ہندو مسلم پر گیا کتنا ان کے کاؤنٹر اٹیک پر گیا آپ نے کیا observe کیا وہاں پر جی بلکل ظاہر طور پر اگر اکلیش یادو کی پریس کانفرنس کی بات کی جائے تو پورا انہوں نے یوگی عادتنات اور بی جے پی پر سیدھا نشانہ سادھا ہے تنج کسا ہے ہم نے کئی سوال ان سے اس پریس کانفرنس کے دوران پوچھے جس میں ہم نے پوچھا کہ کیا پشمی اتر پردیش کا جو چنا ہوئے وہ اب ہندو مسلم ہو چکا ہے کیونکہ کئی بار یوگی عادتنات مندر کا نام لیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے گازی آباد میں حج ہاؤس جب سپا سرکار نے بنائے تو اس کے بدلے کیلاش مان سروار بھنا بھون بنوایا گیا 95 کروڑ کی لاغت سے تو اس پر صاف طور پر اکھلیش یادو نے کہا کہ ہمارا نارا ہے طاقت اور کسان ہی ہمارا سہارا ہے پوری طریقے سے نارا دیا کی کس طریقے سے ہم لوگ اس ہندو اور مسلم کے ویروہدی ہیں اور ساتھ میں جب ہم نے یہ پوچھا کہ یوگی جی بات کرتے ہیں کہ راجپوت پریوار میں جنم لینا ایک ان کے لیے اچھا ہے تو اس پر بھی انہوں نے یوگی جی پر ہی نشانہ سادھا اور کہا کہ وہ جاتی کی راجنیتی کرتے ہیں اور اسی لیے اتر پردیش میں جاتیگت جنگرنا ہونی چاہیے ایشور ایک ہے اور سب کا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں جو door to door campaigning BJP لگاتار پچھلے کافی دنوں سے پسچی متر پردیش میں کر رہی ہے جب ہم نے اس پر سوال پوچھا تو اکھلے شادہ انہوں نے کہا کہ BJP door to door campaign کر رہی ہے اور ہم man to man campaign کر رہے ہیں ظاہر طور پر ہم نے ایک اور سوال ان سے پوچھا کہ BJP آروپ لگا رہی ہے کہ آپ کے پارٹی سے گنڈوں کو ٹکٹ ملے تو اس پر انہوں نے کہا کہ BJP نے 82 candidates کو ٹکٹ یہ جو کی داگی ہیں جبکہ غلطی سے کچھ ایک داگی جو candidate ہیں وہ ان کو ٹکٹ ملا ہے سپا میں لیکن ان پر بھی جو مقدمے لگوائے وہ BJP نے لگوائے کل ملا کر کے وکاس کا سہارا کی بات یوگی آدیتنات کے خلاف اکھلیش یادوں نے کہنے کی بات پوری دار میرے ساتھ بنے رہی ہے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے آئے یہ ایک بار دیکھتے ہیں اس بار بھارٹی جنتہ پارٹی کا راجنیتک پلائن ہوگا اور آپ نے دیکھا نہیں ہمارے بابا مخینتی کا کیسا پلائن ہوا ہے وہ پہلے عیدیت سے ٹکٹ مانگ رہے تھے مطورہ سے ٹکٹ مانگ رہے تھے فریاد راست سے ٹکٹ مانگ رہے تھے بھارٹی جنتہ پارٹی نے ایسا ان کا پولٹیکل پلائن کیا ہے کہ انہیں گھر بھیج دیا واپس کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے